میں نے ایک دفعہ ویڈیو پر فلسطین کا ایک جمعہ کے خطبہ سن لیا اور خدا کی قسم جمعہ یا خطبہ میں وہ پاکستانیوں اس کو دھائی دے رہے تھے کہ کوئی پاکستانیوں تک پیغام پہنچائے کہ ہماری مدد کروا کے ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گئے کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تو تمہاری پورے خاندان کو جنت ملے کہ بے فکر ہو جب دنیا میں بس بھی کرو آپ بس اس کا فلٹر بس آسان تھے لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج تشریف لے آئے تو کیا کریں گے وہ کس طریقے سے وہ ترتیب بنائیں گے امت کی اور کیا کیا کام شروع کریں گے کیا کوئی ایک دن میں چھٹی لے سکتا ہے مسلمان بالکل بھی نہیں ابو بکر صدیق ہوں یا علی بن نبی طالب ہوں وہ چھٹی لیں گے آج کے میں میرا ویکنڈ ہے بس مسلمان ہونا ایک لائف سٹائل کا نام ہے یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کبھی بھی کبھی بھی فلسفہ کیلئے نہیں ہوگا اسلام is a lifestyle اسلام is daily routines اسلام is a job is a permanent job ایک اسی یہ ہوا ہے ہمارا جو دنیا کو جس نے بنایا ہے ہم اس باس کو ریپورٹ کرتے ہیں ہم اسی کا حکم مانگتے ہیں کہ آج میرا آج کا KPI کیا ہے میرا آج کا service level agreement کیا ہوا ہے ایک سو چودہ چیپٹر کا contract sign کیا ہم نے اس company کے لئے ایک سو چودہ چیپٹر کا contract sign کرنے کے بعد بھی اگر ہم چھٹیاں لے رہے ہیں تو پھر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہانی کیا ہے اسی لئے تو ہر قسم کی قوم ہمارے پر چار دھوڑی ہے اور جس طریقے سے جستر خان پر کھانا پیش کر رہتا ہے اس سے مسلمان پیش کرنے لوگ ہیں وہ کھانے کی مثال کیوں ہیں نبیر اسلام نے مثال دی رہی ہے صحابہ کو کہ جیسے جستر خان پر کھانا لگے گا ایسے آپ لوگوں بھائے گا کیونکہ کھانا جو ہے نا وہ آپ کو وہ آپ جب اس پر چوری چلاتے ہیں نا گرگی کے اوپر تو آگے سے چوری پکڑ نہیں لیتی یا پھر آگے سے گولی نہیں چلاتی یہ یہ معاملہ ہے کیوں کیونکہ سوئے پہ پڑے ہیں چھوٹی پہ آج تو شیطان درد جو کبھی چھوٹی نہیں لی ہتنی مسلمان نے کب سے چھوٹیاں لینے شروع کر دیں تو جب تک آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی پاس گاڑیاں بڑی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دیکھنے کا یہ دیکھیں کہ اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ دین کی طرف وہ کس محکمے میں آپریشنل ہے پوری کمپنی ہے مسلمان اسلام کے کمپنی ہے جس میں کچھ علم کا شعبہ آلگ ہے دعوت کا شعبہ آلگ ہے جہاد کا شعبہ آلگ ہے بچے پالنے کا شعبہ آلگ ہے معاشیات کا شعبہ آلگ ہے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اگر ہم کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اس کا ون پرسنٹ تھا جب یورپ میں جب یہ رنسانس کا دور چال رہا تھا ون پرسنٹ دے قوم انہوں نے اٹھا لی تھی ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ میں جب حقشیوں کے پاس یہ معاملہ ہوا کتنی کتنا مال آئے تھا ان کے پاس آپ سوچیں تو صحیح مسلمانوں کے پاس اپنا ہی اتنا پیسہ ہے وہ اگر آپس نہیں اس بارے میں اگر اتھا ہونے کوشش کریں یا بس بہت ہو گئی صرف ایک اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے میں ایک ٹیگ ہو گئی ہوں کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا تو اپنی اپنی سوچنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں دنیا کے کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو انفرادیت کے اوپر لگا دو اپنا اپنا سوچو بس تذکیہ نفس پہ لگا دو اور کلیکٹیوزم نکال دو کوئی بھی دنیا میں کوم فتح ہو جائے گی تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ سو جب تک آپ اسلام کو لائف سٹائل نہیں سمجھیں گے تب تک مسلمان ہونے کا مطلب نہیں سمجھایا آپ کو فیشن کے طور پر بڑے لوگ مسلمان ہیں جو سنگرز اور ایتھیس نے بھی وہ کروس نہیں پہنا ہوتا ایکٹرز نے بھی کروس پہنا ہوتا ہے فیشن ہے پتہ ہی نہیں عیسی علیہ السلام کا مگر کروس پہنا ہوتا ہے بائبل کی ایک آیت نہیں پڑھی کروس پہنا ہوتا ہے بلکل اسی چیز سے ہم نے اسلام کا ٹائٹل لگایا اپنے آپ کو تسلیمیں دیتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہیں کیونکہ ہر بندے کو ایک پرسنل آئیڈنٹیٹی چاہیی ہوتی ہے ہمیں وہ آئیڈنٹیٹی مل رہی ہے بس اسلام سے کہ میں ابھی کوئی چیز نہیں یہ مسلمان اگر ہزاروں میں ہوتے ہیں دیکھتا آج کوئی مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ صحابہ ہی تھے جو کہ اکیلے نبی کے اوپر آئے تھے یہ ہم عربوں میں ہونے کی وجہ سے عربوں کا مطلب تعداد میں لاکھ کروڑوں اور عربوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اگر ہماری تعداد کم ہو جائے تو ہم تو وہ شائنیس میں ہی غیر مسلم ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں وہ ہمیں ہمیں مجورٹی میں رکھو یہ مسلمان اگر ہمیں صحابہ آگرہ اس دنیا میں آجنا تو سب سے پہلے پٹائی مسلمانوں کی ہوگی آپ زمین امریکہ کے کلاب لائی کریں گے علی بن عبی طالب یا سعید بن ماز آگے دنیا میں سب سے پہلے پاکستانی انڈینز عرب کی پٹائی ہوگی آپ سوچیں خارجیوں کو نہیں چھوڑا علی بن عبی طالب نے ہمیں چھوڑ دے ہمیں چھوڑیں گے وہاں تم اصل میں تو تم ایک کینسر ہو جو دنیا کے اوپر اس طریقے سے اسلام کے خلاف سب سے بڑی سادش تو مسلمان ہے چلتا پھرتا وہ ہاللینڈ کو اور فرانس کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی سب سے بڑی توہین تو چلتا پھرتا مسلمان خود ہے نبی علیہ السلام سے کر کیا رہا ہے وہ اپنے مولد میں کسی کو نہیں بچا سکتا ہر روز ہر روز سینکڑوں مسلمان زباہ ہو رہے ہیں ہر روز کسی نہ کسی کو نہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہاں پہ میں نے اللہ کا ایک لاکٹ پہن لی ہے میں نے میں اس جماعت میں ہوں میں اس فرقے میں ہوں پہ شرم آنی چاہیے یہ تو وہ یہ دور خدا کی قسم کرسچن پر بھی نہیں کبھی آیا جو دور مسلمانہ پر اس پر قضر رہے ہیں ایک سو دس فرقے ہیں کرسچن کے ایک سو دس بائبلز ڈیفرنٹ ہمارے پاس قرآن ایک ہے تو تو ہم نے تفسیروں میں اپنے فرقے نکال لی تاکہ کس طریقے سے سلف ایسٹیم میری سیٹسفائی ہو جائے کہ ہم سم باری ہم سم ٹھنگ میری بھی کچھ جسٹیفکیشن ہے کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کی باتیں کر کے اپنے سلفشنس کو اور اپنے ڈر اس حسیس پانے کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو کوئی اپنے آپ کو کسی عالم کے ساتھ ٹیک کر کے بیٹھا ہوئے تو کوئی صحابہ کی جماعت میں بیٹھا ہوئے تو کوئی اہلِ بیعت کی جماعت میں بیٹھا ہوئے اہلِ امت کون ہیں اہلِ بیعت تو آپ ہیں اہلِ بیعت لبرز ہیں آپ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے لبرز ہیں آپ اہلِ امت کون ہیں امت لبرز کون ہیں آپ یہ کونسا فرق ہے جو عمد سے پیار کرتا ہے میں آج پوچھنا ہوں جمن میں کتنے بندے مرے ہیں میں لاکھ پتا جائے گا کسی ایک کو بھی جواب نہیں آتا جمن میں کسی دن کسی بھی دن کوئی بچے مرے بچے کا نام بتائیں آپ کے بچے کو کوئی پکڑے نہ آکے پھر میں دیکھتا ہوں اس وقت اللہ رسول ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی اور کے ہاتھوں ہمارا بچہ زبا ہو رہا ہے کوئی فکر ہی واقعی نہیں کوئی تینشن ہی نہیں آمیں اسے کلیکٹیویزم کے اندرے سوال آپ انڈویجویلزم میں نہ ڈالیں بڑے بڑے گھروں اور بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں چیک ہوتا ایسے سے لوگوں نے ایسے سے کام کی ہیں جن کے اپیرٹ لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ وہ سوچیں کہ کوئی اللہ کے کام کر رہا ہے مگر کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کر رہے ہیں سوڈویس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہیں ہیں یہ بچوں کی پروش میں اور دین کے لیے اور امت کے لیے آپ جو ہے نہ وہ سوچتے ہیں روز کی ڈسکشن میں پیسے ڈسکس ہوتے ہیں یا پھر روز کی ڈسکشن میں مرے بے بچے یا ریپ ہوئی بچی ہیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کر کیوں نہیں دے میں نے ایک دفعہ ویڈیو پہ فلسطین کا ایک جمعہ کے فتبہ سن لیا اور خدا کی قسم جمعہ یا ختمہ میں وہ پاکستانیوں کو دھائی دے رہے تھے کوئی پاکستانیوں تک پیغام پہنچائے کہ ہماری مدد کروا کے فلسطین کے اندر جمعہ ہو رہا تھا وہ فریادیں کر رہے تھے کہ کوئی تو آئے ہمیں پاکستانیوں کو بھی نام لے میں بس وقت ٹرانٹو میں تھا یہ ویڈیو جو میں نے دیکھیں تو تین دن تک کھانا نہیں کھا سکا تھا میں کہ وہ وہاں پہ لوگوں مجھے بلا رہے ہیں میرا نام نہیں لے کے اور میں بیٹھا یہاں پہ ڈالر کمار رہا ہوں اور لوگوں سے بیسیں کرتا ہوں ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کے یہ وہ ٹھیک ہے وہ اللہ تھا کام کچھ بھی نہیں آپ کے پر نوبت آئی گی نا تب آپ کا پل چلے گا کسی بھی انسان پہ نوبت آئی گی تو پچھلے گا دور نہیں ہے ایک ایک کر کے سارے مسلمان زباؤ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بچ جائیں گے انڈیا میں بچ جائیں گے کہیں کوئی نہیں بچے گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی ویٹو نہیں ملا ہوا ایک ایک کر کے سب چھوڑی کے دھار کے نیچے سے گزریں گے جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک وہی ہوگا جو کہ اکیلے بندے کے ساتھ ہونا بھی چاہیے کسی بھی قوم نے دوسری قوم کو فتح کیے اس کے حصے الگ کر کے فتح کیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ کامن سنس کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم بھی ہوتے تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کرو اس کے بعد ہے کہ کھا جاؤ بلکہ ہم نے تو ایسے ٹکڑے کیے کہ پچیس کور مسلمان ہیں تو جتنے بھی گھر والے ہیں خاندان ہیں جتنے اتنے ہی ملک بنا دیا ہمیں ہر خاندان اپنی اپنی سوچ رہا ہے بس وہ پھر گاڑییں نکلیں گی پھر بڑی بڑی لینڈکلوزیں نکلیں گی مدر سے تو ٹینک نہیں نکلنے والے گھروں سے ایک وقت تھا جب گھروں سے بھی ٹیک نکلتے تھے ایک بندہ باہر آتا تھا تو لگتا تھا جرنیل باہر نکلائے یہ مسلمانوں پر ہی ٹائم تھا دیکھیں ابھی اسے مسلمانوں پر نہیں ٹائم تھا یہ گھروں میں بھی یہ ٹائم گزرائے جب تک قوموں قوم کی سوچتے رہے ہیں تو بچہ بچہ اٹھ کی آیا کرسی ایڈز کرنے کے لیے عیسائیوں کا جب قوم قوم کی سوچتا ہے تو پھر اسی طرح کرتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی سوچیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کسی وجہ سے صحابی جو تھے نا بے چین زندگیاں گزارتے رہے ہیں دنیا کے فاتح تھے مگر روتے ہوئے سوچتے تھے ہر ملک ان کے پیروں کے نیچے تھا مگر سائی ساری رات رو رہے تھے ہم لوگ پتہ نہیں کس بات کے خوش ہیں یا ہم نے شک کیا ہمیں خوش ہے کس بات کیا ہمیں پندرہ آزہار پر کی پرموشن ملتی ہے نوکری پہ ایسا خوش ہوتا ہے ایسا کہ حضرت عثمان کو جب نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی تھی کہ آج کی بات عثمان جو مرضی کرے وہ خوشی عثمان کو نہیں ہوتھی جو یہاں پہ محمد عثمان کو میاں والی میں ہو جاتی ہے کہ آج پندرہ آزہار کی پرموشن مل گئی ہے میرا باس خوش ہے یہ اگر حالات ہوں گے قوم کے تو پھر ایسا ہی ہونا بھی چاہیے بلکل ٹھیک ہوئے مجھے تو کبھی بھی غلط کو غلط تو مانے تب کہیں جا کے اٹھیں گے صحیح کو صحیح مانے غلط کو غلط مانے ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دیکھے بیٹھ گئے کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیئے کہ یہ لو تمہاری پورے خاندان کو جنت ملے کے پھر بے فکر دنیا میں بس فکر ہو ہم سے بہتر تو خدا کے قسم وہ قادیانی ہیں قادیانی بھی اپنی قوم کا سوچتے ہیں ہم اتنے بے شرم ہیں مطلب وہ ایک جھوٹے نبی کی اندر وہ متحد ہو گئے ہیں اتنی لانت ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے نبی کے نیچے متحد ہو رہے ہیں common sense کی بات ہے وہ جو جھوٹے نبی کے نیچے متحد ہونے والی قوم ہیں اور ہم سچے نبی کو چھوڑ کے الگ الگ ہو لیں تو پھر یہ تو ہوگا پھر پھر آپ کا سوال روز بھی پوچھا جائے تو روز روز بھی اس کی یاد دہانی کرے جائے پھر بھی کام ہے مرے ہوئے لوگ نہیں اٹھتے سوئے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں تو جب دعا ہی کریں کہ ہمارے بچے نہ مرے ہوئے پیدا ہوں کیونکہ ہم تو مرے ہوئے پیدا ہوں سے نبی toch بشایے تھے سے بided